السلام علیکم ناظرین اکرام روزانہ مسواق کرنے سے کبھی موک کی کینسر کی بیماری نہیں ہوتی کھانے کے بعد پانی مت پیا کریں تاکہ آپ دیر تک جوان رہیں کھانا کھانے سے قبل پل کھانے سے زندگی بھر بدن کی کمزوری نہیں ہوتا اور جوان نظر آتا ہے آفتے میں ایک روزہ ضرور رکھ لیا کرو اس سے نظام انتظام بہتر رہے گا اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو جب رات کے وقت سونے لگو تو نیم گرم پانی پی لیا کرو نیند جندی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی کھانا کھانے کے بعد صوف چکھ لینے سے بنائی تیز ترین ہو جاتی ہے روزانہ گندو کی روٹی استعمال کرنے والے کا میدہ مضبوط رہے گا میدے کی تیزیابیت کو دور بھگانا ہے تو ادرک کھا لیا کریں ایسی عورتیں کبھی بڑی نظر نہیں آئیں گی جو سوتے وقت خجور اور بادام دودھ میں شامل کر کے پی لیا کریں زندگی میں ہمیشہ ہر حال کے اندر اپنے رب کا شکر ادا ضرور کیا کریں چند کام جو گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں رات کے وقت گھر یا دکان پر جاڑو لگانا کسی ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پینا اپنے بالوں میں ٹوٹی ہوئی کنگی کرنا ملتانی مٹھی چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریان دور ہو جاتی ہیں انگور خول کی نالیوں کو آرام دیتا ہے میمان گھر میں آ جائیں تو ان کو اندھیرے میں مت بٹھائیں ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی جگر کی بیماری کا مسئلہ ہو تو چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے صبح کو دہی کھانے سے یاداشت اچھی ہوگی موکے چالے دور کرنے کے لیے خوشک دنیا چوس لیا کریں سر پر ہلکا گرم کر کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ پر سکون اور اکل بڑھ جاتی ہے چنے کی دال پیس کر چہرے پر لائب کرنے سے دانے ختم ہو جائیں گے نمک کے زیادہ استعمال سے بدن پر الیرگی ہو جاتی ہے اگر صبح کے وقت چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیمو کے چند کتریں ملا دیے جائیں تو چہرہ نرم اور ملائم اور خوبصورت ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے والے انسان کے بال جلدی سفید ہو جائیں گے جن لوگوں کو بھول جانے کا مسئلہ ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لینے سے چہرہ ساف ہو جاتا ہے ٹھنڈے پانی دانتوں کے لیے نقصاندہ ہے چہرے کو ہلکا سا گیلا کر کے پھٹکاری سے مساج کریں چہرے کے دانے اور داغ ختم ہو جائیں گے گرنہ حازمے کے لیے بہترین شئے ہے ساف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا بدن پر بڑاپا اثر نمدار ہونے لگے تو آفتے میں دو مرتبہ مشلی استعمال کریں ایک ہی سانس میں پانی پینے سے میدے میں زخم پیدا ہو سکتا ہے باج عورتوں کو بارش والا پانی پلاؤ بہت فائدہ دے گا اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت نیو گرم شہد تھوڑا سا چاٹ لیا کریں مچھلی کا بچا ہوا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں گاجر کا رس چہرے پر لگا کر سو جاؤ چہرے کی جھریوں میں بے حد فائدہ مند ہے اگر پیٹ کا درد کا مسئلہ ہو تو دودھ مت پیو اور دودھ سے بنی چیزیں استعمال نہ کرو حملہ عورتیں روزانہ اپنے ہاتھوں سے پرندوں کے لیے پانی رکھا کریں ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹا پا آتا ہے ٹنڈا کھانے سے میدے کا درد نہیں ہوگا حملہ عورتیں چاہتی ہیں کہ بچہ سفید رنگ کا ہو تو انار کا جوس پیا کریں گھر میں بددخ پالو نہوست نہیں آئے گی جو حضرات موٹے ہوں یا وزن کی زیادتی ہو وہ کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کریں جوٹھی قسم کھانے والے انسان کے گھر میں ویرانی آ جاتی ہے دودھ پلانے والی عورتیں گاجر کے جوس کا گلاس پی لیا کریں فائدہ دے گا کھانے سے قبل صرف دو کام کر لیں کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی بسم اللہ شریف پڑھو اور آدھا گلاس پانی کا لازمی پی لو جو دمے کا مریض ہو اسے چاہیے کہ اجوین کھانے میں استعمال کریں حلدی آنکھوں کی نظر کے لیے بہترین ہے زیادہ اجوین بھی استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہونے کا خطشہ ہے موٹی عورت ناف میں نیمو کا رس ڈال لیا کرے ایک ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا گنے کا رس پینے سے آواز سریلی ہو جاتی ہے نہار مودود ملا شہد پینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے کمیٹ سیشن میں اللہ کا ایک نام ضرور ٹائپ کریں شکریہ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر پڑتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں دو چیزیں آپ کے قدر بڑا دیتی ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا رویہ اختیار کرو بات کرتے وقت آپ کا لہجہ ابلے چاولوں کے پانی سے چار دن مو دھولے چہرے کی سامنی رنگ دودھ جیسی سفید ہو جائے گی اور چہرے کی جھریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی نہانے سے قبل اگر پیشاب آ جائے تو جان لو آپ کے مسانے میں گرمی ہے اور آپ کا میدہ کمزور ہے اوٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے دودھ پینے سے قبل ایک گھوٹ نمکین پانی پی لو جگر خون بنانا شروع کر دے گا ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے صبح نہار مو اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا نہار مو روزانہ دہی استعمال کرنے سے آپ کا میدہ جلدی کام کرنے لگے گا نہار مو دہی کا استعمال میدے اور پیٹ کی تیزابیت کو دور کرتا ہے اگر وہم کی بیماری کو دور بگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیاں کھایا کریں جو لوگ موٹے ہوں وہ روزانہ دہی میں دار چھینی ملا کر کھائیں انشاءاللہ موٹا پن اور وزن کم ہو جائے گا سگرٹ کے دوئے میں ایسے جراسیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں ہفتے بعد بکرے کے پاؤں کھانے سے آپ کے جسم میں طاقت قوت رہے گی موسیقی